بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید آج کے نشست میں ہم وعقیم السلات قائم کرنا یعنی نماز قائم کرنے کے وہ روحانی پہلو فوکس کریں گے جن سے عمومی طور پر ہم غافل رہتے ہیں مرشد کریم حضرت پاجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیق روحانی نماز سے اکتباس عاشق و محبوب کی نماز نماز کی حقیقت سے عاشنہ ہونے کے لیے اپنی روح کا ارپان حاصل کرنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی جب تک نماز میں حضور قلب نہ ہو اور آدمی تمام وسوسوں اور منتشر خیالی سے آزاد نہ ہو فیل حقیقت اس کی نماز نماز نہیں ہے یہ ایسا عمل ہے جس کو جسمانی حرکت تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس عمل میں روحانی قدریں شامل نہیں ہوتی جب کوئی بندہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے تو اس کے اوپر سے اس دماغ کی گرفت ٹوڑ جاتی ہے جس دماغ کو ہم نے نافرمانی کا دماغ کہا ہے جب کسی بندے کے اوپر سے نافرمانی کے دماغ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جنت کے دماغ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت کا دماغ ٹائم سپیس کی حد بندیوں سے آزاد ہوتا ہے جب ٹائم سپیس سے آزاد دماغ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر انوار کا نزول ہونے لگتا ہے اور حالت نماز میں مفروضہ حواس فکشن سے ہمارا رشتہ منکتے ہو جاتا ہے اس بے خبری کا نام استغراک ہے یعنی بندہ اللہ کی تجلیات اور انوار میں جذب ہو کر کھو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم سے ایسے لا تعلق ہو جاتے تھے کہ جیسے کوئی شنسائی نہ ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک متورن ہو جاتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتب حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے پھر فرمایا کہ آج شب جب میں نے اپنے رکتیں ادا کی جتنی میرے لیے مقدر تھی تو میں غنودگی کے عالم میں چلا گیا میں نے دیکھا کہ جمالِ الٰہی بے پردہ میرے سامنے خطاب ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو پرشتگانِ خاص کس عمر میں گفتگو کر رہے ہیں ارز کیا ہاں اے میرے رب ان عمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں پوچھا وہ کیا ہیں ارز کیا سلاعت باجماعت کے لیے قدم اٹھانا اس کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا اور ناغواری کے باوجود وضو کرنا جو ایسا کرے گا اس کی زندگی اور موت دونوں میں خیر ہیں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہی پاک ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا پھر سوال ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجات کیا ہیں ارز کیا کھانا کھلانا نرمی سے باتیں کرنا جب دنیا سوئی ہوئی ہو اٹھ کر صلاعت قائم کرنا پھر حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مانگو میں نے عرص کیا خداون میں نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں میری مغفرت کر مجھ پر رحم فرما جب کسی قوم کو تو آزمانا چاہے مجھے بے آزمائے اٹھا لینا میں تیری محبت کا اور تجھ سے جو محبت رکھے اس کی محبت کا اور جو عمل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا خواستگار ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت کی نماز ادا فرما رہے تھے اور بہت دیر تک کرت رکو اور سجود میں مشغول رہے اسی اثنہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہاتھ آگے بڑھایا پھر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر پیچھے ہٹے بعد میں لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت اور دوزخ کی تمسیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی میں نے بھائشت کو دیکھا کہ انگور کے خوشیں لٹک رہے ہیں چاہا کہ توڑ لوں اگر میں توڑ سکتا تو تم تا قیامت اس کو کھا سکتے تھے پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی موسیقی موسیقی